پاکستان کو مختلف چیلنجز کا سامنا ہے مستحکم پالسی پر امدرامد اور مستلسل اصلاحات کی ضرورت ہے سرمایہ کاروں کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا ہوگا نئے پروگرام سے پاکستان کے معیشت مضبوط ہوگی آئی ایم ایف کو یقین ڈریکٹر جولی کوزیک کا استعاباد کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عظم کا اظہار امریکہ کی جانب سے پاکستان کے مدد کے لیے آئی ایم ایف پروگرام کے منظوری کا خرمک دم مشکل گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان میکرو اکنومک اصلاحات اور پائدار اقتصادی بحالی کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ کام جاری رکھے امریکی وزیر خارجو انٹرنی بلنکن خرص پر منظوری کے ساتھ ہی دوسرے اقتصادی جائزے کے لیے آئی ایم ایف نے شرائط رکھ دی پراپرٹی سیکٹر اور ذریعی شعبے پر ٹیکس آئیت کرنے کا پلان طلب پراپرٹی سیکٹر اور ذریعی شعبے میں ہم آنگی سے محصولات بڑھانے کی صلاحیت ہے ٹیکس آئیت کر کے محصولات میں اضافہ کیا جائے عالمی مالیاتی دارے کا مطالبہ ایف بی آر کا پلان آئی ایم ایف نے منظور کر لیا تو میں نہیں بجٹ آ سکتا ہے ملک کی بھلائی آپ کی خیرخواہی اور خدمت کی یہ مقدس امانت اگست دوہزار تیش کو ہم نگراہ حکومت کے سپرد کر دیں گے ہم نے حمد نہیں آری اور خدا کے فضل سے آئی ایم ایف کا پروگرام بحال کیا اب ہمارے سامنے ایک ہی راستہ ہے کہ کشکول توڑ دیں مقروض رہنا چھوڑ دیں اگست میں اقتدار نگران حکومت کے حوالے کر دیں گے پندرہ ماہ میں چار سال کی بربادیوں کا ملوہ صاف کیا پاکستان کے ڈیفائٹ کے خواہی شمٹھی میں مل چکی آرمی چیف اور وزیر خزانہ کے میند سے معاشی بحالے کی جانب قدم بڑھائے بلاول بھٹو کے خدمات بھی قابل ستائش ہیں حکومت کے دوران ووٹ بینک کی فکر نہیں کی سٹیٹ بینک میں اضافہ کی فکر کی گئے اب پوری قوم یکسو ہے کہ کرس کی زندگی نہ منظور ہے مہتاجے کی زنجیریں توڑیں اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں مہنگائی لوڈ شیڈنگ اور دہشتگردی پہلے بھی ختم کی آئندہ بھی کریں گے دعا ہے نو مئی جیسا دن دوبارہ نہ آئے وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب تعلیم کی کسی ایک طبقے کا حق نہیں ہے یہ سب کا حق ہے قائد کا اور اقبال کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا جب تک کہ امیر اور غریب کے درمیان کم از کم ان میدانوں میں کوئی تفریق نہ ہو بھی ہماری حکومت کو صرف ایک ماہ رہ گیا ہے اس مقصد کے لیے تمام وسائل آپ کی خدمت منشاورت میں تیار ہوئے نوجوان نسل سے زیادہ کرپچن کے خاتمے کے لیے کوئی اور طبقہ نہیں ہے جو کہ اس کو اپنا آنن فارن ختم کر دے حضر اعظم نے اسلام آباد میں نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے مرکزی کیمپس کا سنگی بنیاد رکھ دیا طلبہ میں سیڈیفیکیٹ بھی تقسیم حکومت کا صرف ایک ماہ رہ گیا شعبہ تعلیم میں اسلاحات کے لیے کوششیں جاری ہیں تعلیم کسی خاص طبقے کا نہیں سب کا حق ہے ترقی کرنی ہے تو منفی باتوں کو پاؤں کی زنجیر نہیں بنانا حل نکالنا ہوگا پچھتر برسوں میں جو عادتیں پڑ چکی ان بتوں کو توڑنا آسان نہیں نوجوان نسل ہی کرپشن کا خاتمہ کر سکتی ہے شہباز شریف کا تقریب سے خطاب وزیراعظم آج چشما فائف نیوکلئر پار پلانٹ کا سنگے بنیاد رکھیں گے بارہ سو میگا وارٹ بجلی پیدا ہوگی چشما فائف کے معاہدے پر دوہزار سترہ میں دستخت ہوئے منصوبہ پانچ برس تلتوا کا شکا رہا منصوبے کی تعمیر میں دوست ملک چین کی معاونت شامل انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں چورانوے پیسے کا اضافہ امریکی کرنسی دو سو ستتر روپے چالیس پیسے پر ٹریڈ سٹاک مارکٹ میں ملا جولا رجحان گیارہ ماہ میں لارڈ سکیل منفیکچرنگ کی پیداوار میں نو آشاریہ آچ نو فیصد کمی جولائی سے مائی تک سنتی پیداوار کا انڈیکس اکسس ستائیس اشاریہ پانچ نو سے اکسسو پندرہ تک آ گیا کورٹن یارن گارمنٹ سٹیل سمیت آرٹ سیکٹرز کی پیداوار میں کمی ہوئی پیمنٹ کی پیداوار میں بارہ اشاریہ تین شے فیصد پیچولین پروڈکس کی پیداوار بارہ اشاریہ دو تین فیصد کم ہو گئی الیکشن اصلاحات پر نے نانوے فیصد کام مکمل کر لیا ایک دو معاملات پر پیچھوے کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا یہ معاملات اتنے حساس نہیں کہ انہیں حل نہ کیا جا سکے حضر قانون آزم نظیر تارڑ کی گفتگو پارلیمانی کمیٹی برائے انتقابی اصلاحات کے تیسرے اجلاس میں تحریک انصاف کے سینیٹر علی زفر کی آن لائن شرکت سیاسی پارٹی پر پابندی کا اختیار سپریم کورٹ سے پارلیمنٹ کو منتقل کرنے کی ترمیم واپس لے لی گئی ایمکیم نے سن میں اپوزیشن نیڈر کے لیے رانہ انسار کو نامزد کر دیا رابطہ کمیٹی کا طویل مشاورت کے بعد فیصلہ رانہ انسار خواتین کی مخصوص نشستوں پر منتخب ہوئی تین اس حملی میں پہلی بار خاتون رکون قائدہ ازبختلاف ہوں گی جناہ ہاؤس حملہ کیس جی آئی ٹی نے چیئرمنٹ پی ٹرائے کو آج پھر طلب کر لیا پہلے دو بار بولانے پر پیش نہیں ہوئے آج بھی نہ آئے تو جی آئی ٹی سربراہ آئندہ پیشی پر عدالت سے زمانت خارج کرنے کی استعداہ کریں گے تیرمنٹ حریک انصاف کے خلاف توشہ خانہ فوجداری کیس کے دوران سیشن عدالت میں بھی گوڈ ٹو سی او الفاظ کا استعمال نئی کچہری میں نئے ماحول کے ساتھ سمات ہوگی ایڈیشنل سیشن جج دلاور ہمائیوں کے ریمارکس الیکشن کمیشن کے وکیر کے استعداہ پر سمات سترہ جولائی تک ملتوی واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے کے پرانی امارت کی فروخت کا عمل مکمل مقامی ہوٹیل میں تقریب امریکی ارکان کانگرس کے خصوصی شرکت کابینہ کے فیصلے کے مطابق پراپرٹی بیچی ملک کی کوئی اور جائدات فروخت نہیں کی جا رہی پاکستانی سفیر مسود خان کی گفتگو پاکستانی نیاد امریکی عبدالحفیظ خان کی سات اشاریہ ایک ملین ڈالر کی پیشکش وفاقی کابینہ نے منظور کی تھی دریائے ستلج میں پانی کی سطح میں کمی پانی کا بہاؤ ستر ہزار سات سو کیوسک پر آ گیا سیلاب درمیانے سے نچلے درجے پر آ گیا ہیڈ گنڈا سنگ کے مقام پر پانی کی سطح 20 فٹ ریکارڈ تلوار پوسٹ پر پانی کی سطح نوفٹ ہو گئی بھوکا پتن کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ دریائے کے کٹاؤں سے ملحقہ علاقوں میں فصلیں زریاب دریائے چناب میں چناب نگر کے مقام پر پانی کی سطح میں کمی بہاؤ 23868 کیوسک ریکارڈ مختلف مقامات پر فلڈ ریلیف کیمس قائل دریائے راوی میں بھی پانی کی سطح کم ہو کر 30 سے 35000 کیوسک رہ گئی دریائے سنگ میں چشمہ کے مقام پر پانی کی آمد میں کمی سلابی صورتحال ختم پنجاب میں سلاب کا خطرہ نہیں دریائے میں پانی کی سطح نیچے جا رہی ہے دریائے بیلٹ میں قائم کیا گئی 21 دیہات کو خالی کھرایا جا رہا ہے دریائے سطلچ میں پانی کی سطح بڑھنے سے 21 دیہات متاثر ہوئے وہاں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں محسن رضا نقوی کی میڈیا سے گفتگو آج سے مغربی ہواوں کا سلسلہ ملک میں داخل ہوگا اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، گجرہ والا اور پشاور میں موسلہ دھار بارش کا امکان مری گلیات، کشمیر، گلکت پلتستان اور خبر پختونخواہ کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا بھی خطرہ موسیقی